موسیقی یہ یورن کا جو آپ بتاتے ہیں نا کام علمی اور نلائقی ہے ہماری گرہ اپنی ذاتی کہ یہ پہلے تو آپ وہ بتایا گرہ رانگ آپ صاحب بخوبی اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے کرورہ بابا جی نے بھی یہ لکھا ہے کہ چھے گئے انٹے سے زیادہ کرورہ نہیں دیکھنا چاہیے اور بچوں کا خاص کر کے بابا جی نے لکھا ہے وہ پچھلے دنوں ایک کالم تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کا جہلد کرورہ دیکھنا چاہیے اس میں مائی اسراز زیادہ سراحیت کر جاتے ہیں اس میں ذو الخاصہ جو ہے یہ مقدار کے رنگ کے لحاثے دیکھ لیں آپ پھر اس کے قوام کے لحاثے دیکھیں رنگ دیکھ لیا قوام دیکھ لیا اس کی مقدار دیکھ لی اس میں صفائی اور قدورت دیکھ لی پھر جاگ دیکھ لی اور اس کے بعد اس کا رسوب دیکھ لی اس میں چھے چیزیں آتی ہیں رسوب نہیں ہے بھو تو ہم ویسے ہی نہیں چیک کرتے اور شاک الرئیس نے دو چیزیں اور بھی لکھی ہیں ایک تو انہوں نے ذائقہ لکھا ہے بھو کے بعد اور ایک اور چیز لکھا ہے انہوں نے نو چیزیں لکھی ہیں شاک الرئیس نے ایک ذائقہ اور ایک اور چیز لکھی ہیں بھو کے علاوہ ایک ذائقہ اور ایک اور چیز ہے میرے ذہن میں نہیں اس وقت ہے سمیل بوئی ہوتی ہے اور دوسرا اس میں ذلخاصہ جو ہے وہ کیا ہے تو یہ جاگ ہے یہ جاگ پس والی جاگ ہے تو یہ جو سفید کے درجات ہے نا یہ ازائے مقصوصہ کی کمزوری حازمہ خاص کر کے آپ کے لیور کا میٹابولک اور اس کے بعد شدید احتراق ہوتا ہے چھوٹی آنتوں کے اندر جو خمیر پیدا جاتا ہے اس میں ذلخاصہ جو مسئلہ ہے یہ کیڈنی فیلور والا ہے اس کا اگر یورن انیلسز کروائیں تو اس میں پروٹین بھی ہے ایلو بیومن بھی ہے بہت سیلز بھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو رپورٹنگ کے مطابق غالباً آٹھ کے نو کریٹن تھا اس کا تو خون کی ویسے بہت کمی ہے اور شوگر ہے بلیڈ پیشن کی عدویات بھی لے رہے ہیں اور مرد کا قرورہ ہے تو اس کی عمرد غالباً پینتیک سال تھی نیکسٹ اس کے نیچے رسوب ہے اور جاگ سفید ہے جب جاگ سفید ہو تو پھر ہماری لاجت کے مطابق لیور تو متاثر ہے لیور میں سوزش تو ہے لیکن پتے کی نالی بائل ڈکٹ جو ہے وہ ابھی چال رہی ہے اگر جاگ پی لی ہو جائے تو بائل ڈکٹ بلاک ہو جاتی اکثر پتے میں پتری ہے گردے میں اس کے پتری ہے اس کے پشاب کی نالی مسانہ ٹیسٹیکل پشاب کی نالی مسانہ ٹیسٹیکل گردے کی نالی اور گردے میں زخم اور پتری ہے اور خاص کر کے ہوزے گردہ میں جہاں پہ خون آگے جانا ہوتا ہے ماکر میں گردے کے مار جو اشکری تھا مزاج کے لحاظ سے وہ گدیز لاتی ہے چوتھا درجہ